نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل انڈین فٹنیس کورنر میں دوستو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک ہیر فولنگ کے لئے اوپر پوری ایک سیریز لے کے آ رہا ہوں کہ کیسے ہیر فولنگ کو پریونٹ کیا جاتا ہے کیا کیا اس کے طریقے ہیں اور گنجے سر پر بال کیسے آ سکتے ہیں یا پھر بالوں کا جھڑنا کیسے روکا جا سکتا ہے تو اس کے اندر جن کے بال بالکل ہی چلے گئے ہیں یا جو بالکل گنجے ہو گئے ہیں ان کے لئے بچتا ہے ایک ہی اوپائے ہیر ٹرانسپلانٹ اور جن کے بال جا رہے ہیں جھڑ رہے ہیں کافی تھن ہو گئے ہیں ڈینسٹی کافی کم ہو گئی ہیں ان کے لئے ہیر ٹرانسپلانٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک ایسی تھیرپی ہے جس سے ان کے بال واپس آ سکتے ہیں واپس ان کے بال گھنے ہو سکتے ہیں وہ ہے پی آر پی تو آج ہم بات کریں گے پی آر پی تھیرپی کے بارے میں کہ پی آر پی کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور کیسے یہ کام کرتا ہے دوستو پی آر پی کے دوارہ کیا کیا جاتا ہے ہمارے بلیڈ میں جو پلٹلیٹس ہیں ان کی سنگیہ کو بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہمارے ہی شریر کا بلیڈ لیتے ہیں پھر اس کو ایک مشین کے اندر ڈالتے ہیں اور اس میں جوڑ جوڑ سے گھوماتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلیڈ دو بھاگوں میں بٹھ جاتا ہے ایک یلو والا حصہ سرینز میں بھر لیتے ہیں اور اس سے ہی ہمارے سر میں اس کو جگہ جگہ انجیکٹ کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ وہاں پر پریٹلیٹس کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے اور جو ہیر فولکس ہوتی ہیں ان کو نئی ارجہ ملتی ہے تو وہاں سے جو چھوٹے بال ہوتے ہیں یا جن کی جڑے کمجور ہوتی ہے وہ وہاں سے جڑے مضبوط ہو جاتی ہے اور جو بال نہیں نکل پا رہے ہیں یا بالکل بارک بال ہیں جو بڑھ نہیں پا رہے ہیں وہ بڑھنے لگتے ہیں دوستو پی آر پی جو ہوتی ہے یہ بالوں کے علاوہ اسکن کے لیے بھی ہوتی ہے چہرے پہ تو کئی لوگ ان کو چہرے پہ بھی یوز کرتے ہیں اپنا گلوئنگ نیس بڑھانے کے لیے تو دوستو میرا سجیسن آپ کو یہ ہے اگر آپ کو ہیر فولنگ ہے تو آپ فالتو کے پروڈیکٹس یوز کرنے کی بجائے اگر زیادہ ہیر فولنگ ہے اور آپ کوسمنٹک ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں کسی کو تو زیادہ فالتو کے کھرچہ کرنے کی بجائے سب سے پہلے آپ کسی اچھے سے ہیر سنزن کے پاس جائیے اور پی آر پی میں پتہ کیجئے اور پی آر پی تھیرپی کروا لیجئے یہ زیادہ کوسٹلی بھی نہیں ہوتی اور آپ کے بال بھی بچ جائیں گے اور فالتو کی دوائیاں کھانے سے بھی آپ بچ جائیں گے دوستو مجھے خود کو بھی ہیر فولنگ ہے تو میں خود بھی پی آر پی لے رہا ہوں اسی وجہ سے آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ پی آر پی بیسٹ ہوتی ہے اور باقی میں اس کے ریزلٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا میں نے دو پانچ دس دن پہلے ہی ابھی پی آر پی لی ہے پہلی تھیرپی تو اس کا جو سکس پی آر پیز کا جو پورا سرکل ہوتا ہے وہ پورا کمپلیٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ایکسپیرینس کیسا ہے دوستو اگر پی آر پی کے بارے میں آپ اور زیادہ جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا جانکاری چیہ پی آر پی کے بارے میں اور میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں کتنا خرچہ آتا ہے اور آپ اس کو کہاں سے کروا سکتے ہیں امید دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جس میں ہیڈ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بات کریں گے دھنیواز سکھی رہو سوست رہو